بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں آپ کے دوست آپ کا بھائی رتیف خانو سبزئی پروگرام کھیلوں کی دنیا سے جیونیو سٹوڈیو سے جیونیو سکرین پر آج ہمارے پروگرام میں نوجوان کرکٹا جنہوں نے اپنی تعلیمی سفر کا آغاز کراچی سے کیا کراچی کے مشہور شہر جاکت آباد نمبر دس گورنمنٹ ہائی سکول لالو کھیل کے نام سے جو مشہور ہے وہاں سے انہوں نے میٹڈ کیا اکتدائی سے کرکٹ کا شوق تھا کرکٹر ہیں آوائی میں المنصورہ کرکٹ کلب گراچی سے کھیلے اور اپنی کارکردگی کا روحہ منوایا اکتدائی طور پر المنصورہ کرکٹ کلب کے بعد نوجوان کرکٹر دوہزار ساتھ میں انڈر سیونٹین کی طرف سے بھی کھیلے بہترین کارکردگی کا مظاہر ہے کیا ستائیسے کرکٹ کے ساتھ سرے فیرس رہے نیف ٹام سپنر بولر ہیں اسی طریقے سے آپ نے کارکردگی کا سفر بڑھاتے ہوئے پاکستان کرکٹ بورٹ کے انڈر نائنٹین کی طرف سے کھیلے اور کراچی میں چوالیسے کرکٹ لے کر سرے فیرس رہے اس کے بعد آل پاکستان ایڈوکیشن گریڈ ٹو بھی کھیلا اس میں بہترین کارکردگی کے مظاہرے کیا مردان کی سرزمین کے یہ ہونہار کرکٹر جو بیلونگ بھی مردان سے کرتے ہیں کراچی سے مردان شفٹ ہوئے اور اپنی کرکٹ کا آغاز انہوں نے ایک مرتبہ پھر مردان سے کیا پاکستان کرکٹ بورٹ انڈر نائنٹین میں چھتیس کرکٹ لے کر بہترین بورٹ کا آئی وارڈ حاصل کیا اس کے بعد ایکٹر آباد ریجن میں اپنا لوہا منوایا اور بی سی بی فضل محمود کرکٹ ٹورنمنٹ دوہزار اٹھارہ میں انہوں نے بہترین کارکردگی کے مظاہرے کیا حال ہی میں احترام شاہ باچہ کرکٹ ٹورنمنٹ جو اکرام شاہ باچہ لیگ کے نام سے مردان میں کھیلا گیا 2019 میں بہترین بیسٹ بولر قرار پائے اور چودہ شکار کیے انہوں نے اپنے اس لیگ میچوں میں بہترین بولر کا ایوارڈ حاصل کیا اور یہ ہونے ہر کرکٹر جن کے تعریف آپ سے کرائیں گے سید محمد فاروق شاہ کے نام سے اب مردان میں پہلی مردبہ پی اے سی کی طرز پر کرکٹ لیگ ہو رہی ہے جس طرح سے پی اے سی کھیلا جارہا ہے اس طرح سے مردان سپر لیگ کے نام سے ایک ٹورنمنٹ کا آغاز یہاں کے لوگوں نے کیا اور پروفیشنل انداز میں کرکٹ کا آغاز کیا اس میں کھیل رہے ہیں تخبی باطلان کی جانب سے آئیے ہم تخبی باطل کے ایک نجوان کرکٹر سے آپ کی ملاقات کراتے ہیں سید محمد فاروق شاہ السلام علیکم فاروق شاہ آپ نے اسٹوڈیو میں آپ کو خوشاندید کہتے ہیں جی بڑی طویل فیرست ہے آپ کی جو آپ نے کار کردے کی دکھائی میں تو پڑھتے پڑھتے بھی تھک گیا بہت مبارک ہو بہت اچھا آپ نے کھیلا آپ جو تھوڑا سا ہمیں معلوم ہوا ریکارڈ فاروق شاہ صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ نے ایک جدہ تعلیم کراچی میں حاصل کی گلاؤں گا آپ مردان سے کر رہے ہیں کراچی آپ شفٹ ہوئے اور پھر آپ نے اسکول لیبل سے ہی کرویٹ گاراز کیا کیا عمر ہوگی اس وقت آپ کی بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلا تو میں جون نیوز آف سٹوڈیو والا کا شکریادہ کرتا ہوں اور آپ کا شکریادہ کرویا آپ نے ہمیں اکیمتی ورک کیا کرکٹ تو میں نے بچپن ہی سے کہلنا چھوڑ کیا تھا میرا بچپن کا شوق تھا کرکٹ اور ابھی ابھی میرا ہے جو ہے نا میرا 28 ایج ہے میرا ابھی اس سال یہ گست ہے ماشاءاللہ کموری میں آپ نے ماشاءاللہ اتنے ریکارڈ آسل کی آپ کو پی سی بی کی طرف سے انڈرل نائنٹین بھی خیل چکے ہیں انڈر سیونٹین بھی خیل چکے ہیں پھر اپت آباد میجن کی طرف سے بھی خیل چکے ہیں پھر فرسٹ کلاس مردان ڈسٹرک کی طرف سے آپ خیل چکے ہیں ڈسٹرک میں بھی آپ نے ماشاءاللہ بہترین تو اللہ نے دیا کہ میں لپٹام سپنر ہوں لپٹام سپنر تو آپ کرکٹ دیکھتے رہے ابھی اس سال جو آپ نے دیکھا کہ پاکستان اور اسٹیلیا جو میچ ہو رہا تھا اس میں آپ کو کوئی لپٹام نظر نہیں آیا جو کہ پاکستان میں بہت کمی ہے اور سامنے ٹیم میں جو آپ دیکھتے ہو انڈیا کے جو لپٹام سپنر ہوتے سری لنکا تکے ہوتے تو یہ اللہ نے جو ہمیں یہ ٹھیلنٹ دیے لپٹام سپنر ہوتے انشاءاللہ یہ بہتری ماشاءاللہ اس پر اللہ کا شکر ہم جبنا رہے کہ جے کر فاروخ صاحب آپ کے بارے میں معلوم ہوا کہ آپ نے دوبائی بھی نے کرکٹ سے کیا ہے جی دوبائی میں میں نے دو تین مینے کرکٹ کیلا تھا وزر پہ گیا تھا وہاں پہ بھی میلت سے پرپا میز دیئے تو آپ کی کرکٹ ہے آپ جس طرح کیسے مردان سے مردان کو تو آہستہ آہستہ کیلپٹ کا شہر یہ بن جائے گا کیونکہ جس طرح مردان سوپر لیگ کا آغاز ہو رہا ہے اس طرح سے سابق کپتان جو لیجنڈ کپتان ہے ہمارے یونس خان صاحب وہ بھی مردان سے بیلونگ کرتے ہیں اس طرح سے فخر زمان جو کیلپٹ کا فخر وہ بھی مردان سے ہیں پھر ایک نجوان ہمارے کھراری تھے عارف شاہ وہ بھی مردان سے ہیں اور بھی ہیں اس طرح سے اور فاروق شاہ صاحب بھی مردان سے ہیں مردان کی مٹی میرے حال بڑی زرخیز کیلپٹ کے حوالے سے مردان میں جتنا تعریف کرتے مردان میں بہت مردان میں جتنے بھی پلی رہے کراچی جاتے لاہور جاتے تو وہاں پر اپنا پولیش کرتے ہیں جیسے آپ پہر دمان کو دیکھتے ہو تو پہر دمان نے بھی کراچی جا کے اپنے آپ کو پولیش کروایا کرکٹ کیل جتنا کرکٹ کیل اس نے کراچی میں کیل وہاں کے پشاو پاکستان ٹیم میں آئیے ناظرین آپ کو فاروخ شاہ صاحب کے شکار دکھاتے ہیں اس کریم پر انہوں نے کس انداز مکرم گھیلی اور کیسے کھلاری شکار کیا را ویکٹو کے ساتھ لیڈنگ پہ ہے اور اس کے بعد آج جی آپ نے دیکھا کہ فاروق شاہ کی انگلیوں میں ماشاء اللہ نے بڑا ہنر رکھا ہے اور یہ بہت کم کرکٹر ہیں جو اس طریقے سے اپنی قابلیت کو منواتے ہیں کموری میں فاروق شاہ صاحب آپ سے جانا چاہوں گا کہ لوکل ڈسٹرک لیول پہ اور پشاب اور ریجن کے حوالے سے اور اٹراباد ریجن میں آپ کرکٹ کھیلتے رہے ہیں فرس ٹائم میں سمجھتا ہوں کہ مردان اور جو علاقے ہیں اس کے کھیل اریوں کو موقع مل رہا ہے کہ مردان سوپر لیگ میں اپنے چوہر دکھائیں گے مردان سوپر لیگ ارگنائز کس میں کی اور اس میں ٹیم وں کی کیا پوزیشن ہے اس میں جو ارگنائز ہیں اکمل بھائی ہیں اور اکمل بھائی کے ساتھ بھائی نے بھائی بھائی کا بہت خواہش تھا کہ میں اس طرح محسل کر ہوں مردان میں اور اپنے کوش کامیاب رہا تو اس میں چھوٹی ٹیمیں سنے رہے ہیں اس میں چھوٹی ٹیمیں پس ٹیم کا نام جو نام تب باتوران کار ٹلنگ پکتوں شا کل گئے ہمارے سائٹ سے اور ابھی چھوٹ پانٹ پلیئرے اسے کونٹک کر رہے بھی پینل نہیں ہوا تو اول ٹیموں میں کون کون سنٹریشن کل رہی سال رہے ہیں چھوٹی ٹیم ایک ٹیم کا حصہ ہوں گے مختلف مختلف میچز کلیں گے انٹرنیش ابھی نام پینل نہیں ہوئے جو کل جو اس کا نام ہے پاوات خان جو لکس پینر بہترین کوالیٹی بولر ابھی میں سیل میں بھی تھا اور اس طرح یاسر شاہ بھائی بھی ایرفان ہے جو پاکستان کا پاس بولر ہے وہ بھی ہے شاید اپنی نگا بھی نہ مار ہے کہ وہ ہوتی تلیمی سے کلیں گے لیکن ابھی تک باتچیت ہو رہی ہے فائنل لیس میں تک نہیں آئے میں میرے دل میں ایک کسک ہے فاروک شاہ صاحب کہ میں جاننا چاہوں گا آپ سے کہ آپ اتنا بہترین ٹیلنٹڈ پیئر ہیں اور آپ نے اتنا بہترین جو ہے وہ انڈر سیونٹیم میں انڈر نائنٹیم میں آپ نے کار کو یہ مواقع حاصل نہیں ہوئے یا آپ کی کمزوری ہے یا اوفیشل طور پر آپ پاکستان کی طرف سے موقع نہیں ملا نیشنل لیول پر جیسے آپ نے بتایا کہ میں نے کراچی میں چتیس اٹھ کئے تھے اس سال میں ٹری ڈے ہو رہا تھا پاکستان میں ون ڈے کرکٹ پاکستان کراچی میں ریجنل سطح پہ ٹورنیمنٹ ہو رہے تھے اس پہ میں پاکستان کیا تھا ٹو ڈے میں کیا تھا ٹو ڈے کا پاکستان کیلنے سے محل ہو گیا تو تخبی بادوران کی پلان کی ہے تخبی بادوران میرا پلان یہ ہے کہ ہم لوگ کا کیم لگا تھا اتمل گراؤن پی اس طرح پہلے احترام شاہ پچا کرکٹ ٹھیک ہو گیا تھا اس میں بہت اچھے پلیئر تھے پہر بھائی بھائی احتزاز حبیب کل اچھے پلیئر ہے عرب شاکر اللہ تھا جو سب سے بہترین کب میں نے اور اسی طرح بہت پلیئر کی لیف ٹاؤن تو اسی طریقے سے میں نے پلین بھی کیا تھا میں اس میں پر فارمس کروں گا تو انشاءاللہ امیسل کا میرے اچھا صاحبت ہوں گئے میں خصوصی پر پاکستان کرکٹ بورڈ چونکہ ان کی بھی نظر ہوگی اس طریقے سے کرکٹ کے شوکین جتے بھی ہمارے دیکھنے والے ہیں اور بڑے ہیں ان سے میں کہوں گا یہ وقت ہے کہ ہم اب ٹیگ کا اپنا انتخاب کریں اچھے لوگوں کو آگے لائیں نوجوانوں کو آگے لائیں جو محروم رہ چکے ہیں ایک عرصے سے محروم ہیں ان کو آگے لائیں حرک شاہ صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا کہ پاکستان ایڈوکیشن بورڈ گریٹو آپ کھیلے ہیں اور پاکستان تو یہ سفر آپ نے کیسے دیکھ دیا یہ پہلے سکول کے ٹورنیمنٹ ہو رہے تھے اس میں میں نے پرپامیس کیا پھر سکول کے پرپامیس کے بعد پھر سکرنڈ ریپورڈ کا ٹورنیمنٹ ہوتے اس میں میں نے کرکر دیکھ اچھا کیا اور اس میں میں نے ایک میچ میں پانچ اوٹ کیے چار رن دے کر پانچ اوٹ کیے وہ میچ میرے خیال میں کراچی ٹیکنیکل رکول جس تھا اس میں میں نے ٹرینڈنگ پرپامیس کی اسی طریقے سے پھر میں نے ٹورنمنٹ میں چودہ پند راؤڈ کیے پھر اس کے بعد پاکستان ایفکیشن ٹیم بننے کیلئے ٹرائلز ہو رہے تھے اور ٹرائل ملتان میں ہو رہے تھے پھر جب میں نے پرپامیس میرے چک کیا تو پرپامیس پھر میں نے پاکستان ایفکیشن کا کیم کا حصہ دن گیا چوکے چکے جب پڑھتے ہیں تو کیسا لگتا ہے چوکے چکے جب لگتا ہے تو آپریشن محسوس کرتے لیکن پھر پورا اپنے آپ کو ڈیپینت کرتے پیلڈر پیچھے لیتے پھر بول کٹ پہ کرتے تو اسی طریقے سے آف بولنگ بچاتے ہیں مطلب یہ کہ آزم جوہاں ہوتا ہے ہمت نہیں ہرنے چاہیے اور ٹکرانا چاہیے انشاء کا مجھے ضرور ملے گی کوئی پیغام نوجوانوں کے لیے اپنی طرف سے اپنے حوالے سے اپنے ناظرین کو دیکھنا چاہے کہ آپ ان کے سامنے ایکشن میں ہوں گے کیا کہتے ہیں اپنے جو لوگر ذہن کو اپنے لوگر کو پہلے میں یہ کہوں گا کہ پہلے کرکٹ کے ساتھ ساتھ جو اپنے تعلیم پہ توجہ دوں اور تعلیم کے ساتھ کھیل پہ بھی توجہ دوں کہ آپ تعلیم میں بھی اچھا ہو تو کھیل میں بھی اچھی ہوگی یہ نہ ہو کہ آپ ایک تیر میں کھیلتے رہو تو یہ نہ ہو کہ آپ دنیا کے پیچھے رہ جاؤ گے اور اس کے بعد میں یہ میسج جانا چاہتا ہوں مردان ڈسٹک میں جو امیسل ہو رہے ہیں تو آئیے امیسل کو سپورٹ کرو کرے اور انجوئے کریں تینکیو فاروق شاہ صاحب ہمارا پیغام آپ سے اجازت دینے سے قبل یہ ہوگا کہ فاروق شاہ اور ان جیسے دوسرے ہونہار ینگسٹ کرکٹر نظر آئیں گے آپ کو ایکشن میں دیکھئے گا مردان سپر لیگ انشاءاللہ جڑھ ہی سپر لیگ کے حوالے سے ہمارے سٹوڈیو میں دیگر مہمان شخصیات نوجوان کرکٹر تشریف لیں گے ان کی زندگی بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے ان کی کار کردے گی صاحب کا کیا تھی اور موجود آزائم ان کے کرکٹ کے حوالے سے کیا ہیں اس پر بھی بات کریں گے تب تک کے لیے اپنے بھائی رتیب خانو صدیق کو اجازت دیجئے اللہ نکھے بات